الحمدللہ الحمدللہ اللہ انزل القرآن وَهَدَانَا بِهِ إِلَىٰ أَقَائِدِ الْإِيمَانِ وَأَذْهَرَنَا هَذَدِّينَ عَلَىٰ سَائِرِ الْأَدْيَانِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْأَتَمَّانِ فِي كُلِّ حِينٍ وَآنِ وَعَلَىٰ سَيِّدِ بُلِدَ أَدْنَانِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَحِزْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ يَا مَنَّانِ يَا رَحْمَانِ اَمَّا بَعَدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاسْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم والأمین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالزَّاكِرِينَ وَالقَانِتِينَ وَالْمُخْنِتِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رمضان ٹی وی کے اسکوٹ لینڈ کے اس پرژام میں فقیر مولانا صادق نقشبندی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے اور ایسی صورت میں آج آپ کے سامنے اسلام اور روحانیت کے اس پرژام میں تنہائی خلوت نشینی کے ٹاپک پر فقیر کچھ لکشائی کرنے کی کوشش کرے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ دل کو کیسے سنبھالے یہ دل جو ہے نا یہ وہ ہے جس کو عرب میں عربی میں قلب کہا جاتا ہے اور قلب کا معنی پلٹنا یہ پلٹتا ہے سوال یہ ہے کہ عربی میں دل کو پلٹ کیوں کہا جاتا ہے قرآن والا جو قلب ہے نا قلب کیوں کہا جاتا ہے اور اس کو پلٹنا اس سے مراد کیا ہے اصل میں یہ دل پلٹتا ہے کبھی یہ اس کی کئی وجوہات ہیں ایک ہے کہ کبھی خیالات میں ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی وسوسوں کے دل جاتا ہے تو کبھی ارہام کی طرف آتا ہے تو اس طرح جو ہے یہ دل پلٹتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر ایک وجہ یہ ہے کہ دل کے ارد گرد دو چیزیں ہیں ایک روح ہے ایک نفس ہے نفس اس کو اپنی طرف پلٹاتا ہے روح اپنی طرف پلٹاتا ہے روح اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ادھر پلٹ کر آ جائے نفس اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نفس کی طرف پلٹ کر آ جائے اب یہاں اپنے بندے کا جو بندے کا اپنا ارادہ بڑا کام لگتا ہے اگر وہ پلٹ کر اگر نفس کی طرف آ جائے تو پھر اس کو گناہ کی طرف شرارت کی طرف معصیت کی طرف اس کے دل متوجہ اور پلٹ کو ادھر چل جاتا ہے اور اس نے تھوڑے اپنے ویل پاور کو استعمال کر کے اپنے روح کی طرف لے کر آئے تو اس صورت میں اس کو پھر ذکر اسکار کی طرف حلاوت ایمانی کی طرف اور اس طرح کی طرف اس وہ متوجہ ہو جاتا ہے کیونکہ اصل پورے جسم کے اندر جو سب سے اہم جو چیز ہے وہ دل ہے اور دل کو کہا گیا کہ یہ سلطان البدن ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے یہ جسم کی جتنے بھی آزاہ ہیں یہ سب اس کے پیروکار ہیں اس کے حکم پر چلتے ہیں جسے اقل کو کہا گیا کہ یہ جسم کی وزیر ہے دل بادشاہ اقل وزیر ہیں اور آنکھ جاسوس ہے اور یہ ہاتھ اور پاؤں یہ اس کے تابع نوکر ہیں تو اب ایسی صورت میں دل جو ہے نا یہی سب کچھ چلاتا ہے یہی سوارتا ہے یہی بگاڑتا ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ازا سلوحت سلوح الجسد و ازا فسدت فسد الجسد الا وحی القلب حضور نے فرمایا کہ جب یہ ٹھیک تو سب ٹھیک یہ خرام تو سب خراب اور یہ دل وہ ہیں کہ اس دل پر حضور نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس پر ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نشان لگتا ہے یہاں تک کہ کسرت گناہ سے اس کا قلب جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے اور جب اس کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے تو اندر اس کا دل ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور جب زمین اس کا مردہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ حالم ہوتا ہے کہ اس کو اچھا اچھی چیز اچھی نہیں لگتی اس کو عبادت میں نہ لذت آتی ہے نہ نمازوں میں سکون آتا ہے نہ اس کو دروش شریف پڑھنے میں مزہ آتا ہے نہ اس کو جو ہے وہ کوئی بھی عمل سالے کرنے میں مزہ آتا ہے کچھ نہیں آتا بلکہ اس کو گانے میں مزہ آتا ہے گانہ سننے میں مزہ آتا ہے اس کو جراموں میں مزہ آتا ہے اس کو فلموں میں مزہ آتا ہے اس کو چغل خوری میں مزہ آتا ہے اس کو غیبت میں مزہ آتا ہے اس کو فواہشات میں مزہ آتا ہے کیوں کہ اس کا اندر دل اس کا قالہ اور سیاہ اور قصیب ہو گیا قصافت میں آ گیا تو اب یہ دل کو صحیح کرنا ہے اس دل کو ٹھیک کرنا ہے اب وہ دل کیسے ٹھیک ہو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے کسی نے کہا حضرت کیا کریں یہ دل ٹھیک ہو جائے یہ دل صحیح ہو جائے تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ اس کے لئے بہترین طریقہ ہے خلوت النشینی تنہائی میں چلے جائے تنہائی میں چلے جائے تو جب تنہائی میں جائے گا تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اچھا اب سوال یہ ہے کہ جو ہے تنہا میں جانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور سب کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے بعض کہہ دیں کہ بھائی سب کے ساتھ رہے گا تو میل جول رہے گی تعلق رہیں گے آپس میں ملنا ملانا رہے گا تو یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہے وہ مگر خلوت میں رہنے کا اگر یہ رکھا جائے کہ سب سے ملنا ملانے سے میل جول ہوتی ہے تو میل جول ہوتی ہے تعلق بنتے ہیں تو اس سے سوال یہ ہے کہ پھر خلوت میں جانا تنہائی میں جانے کا کیا فائدہ تو یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ خلوت میں جانے کا یہ فائدہ ہے کہ آپس میں رہتے ہیں تو میل جول ہوتی ہے اس میل جول سے آپس میں تعلق میں شر پسندی ہو جاتی ہے اور شر پسندی سے بچنے کے لئے سب سے بہترین ہے کہ خلوت میں ہونا چاہیے خلوت میں رہنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ شر پسندی سے بچ جاتا ہے شر پسندی سے بچ جاتا ہے اس لئے کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ جو بندہ روحانیت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے بہترین ہے خلوت نشینی تنہائی اختیار کرے کیونکہ جتنا وہ تعلق اور ملنا منانا رکھے گا اتنا اس میں غیبتیں جاسوسیاں برائیاں جو ہے وہ سب ہوتی چلی جائیں گی تو اس کے لئے بہترین یہ ہے کہ وہ بندہ خلوت نشینی اختیار کرے وہ خلوت نشینی اختیار کرے وہ سب سے اچھا اس کے لئے ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ ابتداء میں سب سے پہلے وہ اپنے اپنے جو ہم جنس لوگ ہیں جو بھی ان سے تھوڑا دور ہوں اور پھر یہ ہے کہ وہ سب سے خلوت میں آ جائیں سب سے خلوت میں آ جائیں یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ وہ سب سے خلوت میں آ جائیں اچھا اب یہ ہے کہ خلوت میں آ کر کرے کیا یہ بھی ایک سوال ہے کیونکہ سورہ مزمن میں اللہ ربزالجلال فرماتا وَسْكُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَةَ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے تعلق سب سے الگ تھلق ہو جاؤ سب سے الگ تھلق ہو جاؤ اب یہاں اس قرآن کے اندر یہ نہیں کہا کہ الگ تھلق ہو جاؤ یہ نہیں فرمایا کہ الگ تھلق ہو جاؤ نہیں بلکہ فرمایا وَسْكُرِسْمَ رَبِّكَ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کو چاہیے کہ خلوت میں جائے اور خلوت میں جانے کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے ذکر میں اپنے رب کے ذکر میں منہمک ہو جائے اور اس رب کے ذکر میں منہمک ہوتا چلا جائے تو اس صورت میں اس خلوت نشینی کا اس کو بڑا فائدہ حاصل ہوتا جائے گا اب یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے یہ مسلم شریف میں بھی حدیث شریف ہے ابن ماجہ شریف میں بھی حدیث شریف ہے حضر نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو اپنی چند بکریاں لے کر پہاڑ پر چلے جائے یہ کسی وادی میں چلے جائے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی چند بکریاں لے کر پہاڑ پر چلے جائے یہ کسی وادی میں چلے جائے ناماز میں آئیں زکاة کو ادا کریں اور جو بھی جو ادا ہے فرض اس کو ادا کریں اس کے نیکیوں میں وہ آگے بڑھیں وہ بندہ سب سے اچھا ہے کہ اسی میں رہے بس اس حدیث کے تحت علماء اور محدثین نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد حضورﷺ کا یہ کہنے ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو پہاڑ پر چلے جائے یعنی کیا ہے کہ کسی وادی میں چلے جائے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت زندگی کو لے کر ایک تنہائی میں چلے جائے اور اسی نماز میں زکاة میں عمل سالی میں لگے رہے اور اسی میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو لگائے رکھے اور اسی طرح جب وہ اپنے آپ کو لگائے رکھے گا خلوت میں رہے گا تو اس پر مہربانی ہوتی چلی جائے گی اب خلوت کے حوالے سے چونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ ہر بندے کو انسیت ہے کچھ چاہتا ہے میں نکلوں سیر کروں دوستوں سے ملوں ادھر ادھر جاؤں یاد رکھنا کہ کامل تب ہوتا ہے جب یا تو ایک صورت تو وہ بتا رہا جو تھوڑی مشکل صورت ہے جس کو حضرت ابو علی دقاغ رحمت اللہ علی نے نقل فرمایا کہ وہ صورت ہے اور دوسرا خلوت کے عادات کیا ہے وہ عرض کرتے ہوئے میں تھوڑا سے آگے بڑھوں گا حضرت استاد ابو علی دقاغ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ خلوت میں جا کر یہ ہونا چاہیے کہ اس کو قائن اور بائن ہونا چاہیے قائن کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ ہونے والا ہو یعنی کہ وہ اپنے معاملات میں جو بھی ہو لوگوں کے ساتھ ہو مگر بائن سے مرادی کہ اپنے باطن سے اپنے سب سے جدہ ہو یعنی ایسا ہو کہ سب کے ساتھ ہو کر بھی جدہ ہو اس کی وضاحت فرماتے ہو حضرت استاد ابو علی دقاغ رحمت اللہ علی مقام بر فرماتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہے لوگوں کا جیسا لباس پہنے لوگوں کی طرح کھائے مگر باطن میں سب سے الک تھلک ہونا چاہیے باطن سے یعنی حدکار میں مگر یہ مرحلہ بہت مشکل مرحلہ کہ سب کے ساتھ رہ کر بھی آپ سب سے تنہا رہو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے مگر یہ بہت اچھا مرحلہ ہے اچھا خلوت میں اگر بندہ رہے تو اس کا نظریہ کیا ہونا چاہیے دو نظریہ لوگوں نے رکھا اس میں بہتری نظریہ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ اس کے شر سے بچے ایک نظریہ باز نے کہا یہ رکھو کہ لوگوں کے شر سے وہ بچے تو یہ اگر نظریہ لگتا ہے کہ لوگوں کے شر سے وہ بچے تو اس خلوت کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ فائدہ تو تب ہے کہ وہ یہ نظریہ رکھے کہ لوگ اس کے شر سے بچے یعنی جو وہ خلوت میں رہے گا تو اس کی وجہ سے جو نقصانات اس کی وجہ سے ہوگا تو لوگ بچے رہیں گے اس طرح اگر اپنے آپ کو خلوت میں رکھتا ہے کہ میرا اختنہا رہنا میرا جو ہے خلوت میں رہنے سے لوگ میرے شر سے بچے رہیں گے تو یہ اچھا رہے گا جس طرح کہ حضرت ابو علی دقاخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے ایک راہب تھا اس سے کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ خلوت نشین ہیں تنہا رہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میرے پاس تک کتہ ہے میں اس کتے سے لوگوں یعنی کہ اسے بچاتا ہوں مقصد یہ ہے یہ کہنے کا اور فرمایا کہ وہ کتہ میرا نفس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس نفس سے جو ہے لوگ بچے رہے تو اس طرح کہہ کر یہ بتانا چاہا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ خلوت نشینی میں رہے اور اس سے یہ کہ اس کے شر سے لوگ بچے رہے اچھا آپ خلوت نشینی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور اس میں رہ کر بندی کو کیا کرنا چاہیے خالی خاموش رہنا چاہیے خالی تنہا رہنا چاہیے نہیں بلکہ اس کے آداب ہیں اس کے آداب میں ایک عدب یہ ہے کہ بندو یہ تصور رکھے یہ کہ خلوت میں رہ کر وہ توحید اللہ کی توحید کے علم کو سیکھے اللہ ربی زلجلال کی توحید کے علم کو سیکھے تاکہ اللہ کے جو ہے وہ اسرار اور اس کے انوار اور اس کے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ نعمت اور قدرت کو پہچان سکے اور اس بیس پر شیطان کے وسطوں سے اپنے آپ کو بچا سکے تو ایک جو ہے خلوت میں رہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ تنہا رہے اور تنہا رہ کر وہ اپنے رب تعالیٰ کی توحید کے علم کو سیکھنے کی کوشش کریں اس کے جو ہے وہ اس طرح حدیش شریف میں آتا ہے تفکرو فی آلائلہ ولا تفکرو فی اللہ اللہ کی نعمت پر تفکر کرو اللہ کی ذات پر تفکر نہیں کرو تو خلوت میں رہ کر وہ اس طرح جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرے اس علم کو سیکھے اس کے ساتھ فرائض کو علم کو سیکھیں تاکہ فرائض کو علم کو سیکھیں تو پتا کیا چلا کہ اس خلوت نشینی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں رہ کر وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا چلا جائے دوسرا یہ ہے جس طرح کہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھے کہ آپ گھر میں رہتے تھے اور آپ کے بارے میں حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ آپ گھر سے باہر سوائے نماز کے آپ باہر نہیں نکلتے تھے اور آپ کو کبھی بھی سوتے بھی نہیں دیکھا آپ کی جسم کا یہ عالم تھا کہ آپ کے جسم کی خال آپ کے ہڈنی سے بلکل ملی بھی تھی اور جسم بلکل آپ کا بلکل ایک کمزور سا تھا یعنی آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ ذکر و اسکار اور ریاضت میں لگے رہتے تھے ہر وقت عبادت الہی اور ذکر و اسکار میں لگے رہتے تھے تو اسی طرح جو ہے وہ بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ ذکر اسکار میں لگے رہے خلوت نشیہ میں لگے رہے جس طرح سور مزمل میں اللہ نے فرمایا کہ وہ سکر اس میں رب بھی اپنے رب کے نام کا ذکر کرے سب سے تعلق وہ کر کے تنہائی میں رہے اور ذکر و اسکار کرتے رہے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ کو خلوت میں در نہیں لگتا وحشت نہیں ہوتی تنہائی میں آپ کو وحشت نہیں ہوتی تو آپ بزرگ مسکرائے فرمایا کہ تم سمجھتے کیا ہو فرمایا کہ ہم یہاں خلوت میں تو ہوتے ہیں مقر اس خلوت میں رہ کر ہم اپنے رب کی محبت کے انسیت میں ہوتے ہیں اس رب کی محبت کے انس میں جو ہوتے ہیں اس محبت میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی خوف کیسے لگے گا ہم مخلوق سے تو ہم نے جو ہے تعلق خطا کیا ہوا ہے مقرد خالق سے ہم نے جو ہے تعلق جڑا ہوا ہے اس خالق کی طرف ہم متوجہ ہیں چونکہ یہ جب اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہوگا آپ کا رخ مخلوق کی طرف ہوگا تو خالق کو یقینا پیٹ ہوگی اور جب آپ کا روخ خالق کی طرف ہوگا تو مخلوق کو پیٹ ہوگی تو اب آپ کیا چاہتے ہیں اور جس کی طرف آپ کا روخ ہوگا جس طرف پیٹ ہوگی جو پیچھے ہوگا وہ آپ کے پیچھے آئے گا اور جس کی طرف آپ کا روخ ہوگا وہ آپ سے دور بھی ہو سکتا ہے اسی طرح دنیا کو اگر آپ پیٹ کروگے اور خالق کی طرف متوجہ ہوگی تو دنیا آپ کی طرف رکھ کر کر آئے گی تو اسی لئے یہ بندے کے لئے بہترین ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب کی طرف متوجہ دکھے اور اس قرب کا فائدہ اٹھائے ابو علی دقاغ رحمت اللہ علیہ کے باس ایک شخص آیا اور کہا میں بڑا لمبا سفر کر کر آپ کے باس آیا ہوں اور میں آپ کے باس آیا ہوں میں آپ کا قرب چاہتا ہوں آپ کی صحبت چاہتا ہوں آپ کی قرب کی جو ہے وہ صحبت کی منزلیں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ اگر تمہیں کچھ مقام چاہیے تمہیں کوئی مرتبہ چاہیے تو ارے پیارے تم جو ہو وہ اپنے نفس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو دور کر دو تمہیں مقام مل جائے گا تم پر مہربانی ہو جائے گی تم یہ اتنا لمبا سفر کر کر یہاں آئے ہو کہا کہ اس سفر کا اتنی دور سے یہاں آنے کا اصل فائدہ نہیں اصل فائدہ تو تب ہوگا جب تم جو ہو وہ اپنے نفس سے اپنے آپ کو دور کرو گے اسی طرح حضرت بایزید مستامی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالی کا دیدار کیا اور اللہ تعالی سے ارز کیا کہ اللہ تیرا قرب چاہتا ہوں اس کا طریقہ بتا تیرا قرب چاہتا ہوں تو طریقہ بتا یاد رکھنا بیداری میں اللہ کا دیدار کسی کو نہیں ہو سکتا بیداری میں دیدار سوائے حضور علیہ السلام کی کسی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا اور خواب میں دیدار ہو سکتا ہے اللہم ابن سیرین نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا امام احمد بن حنبل نے بیداری میں اللہ کا دیدار کیا انہیں خواب میں اللہ کا دیدار کیا امام احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا امام عاظم نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا بزرگوں نے اللہ کا دیدار خواب میں کیا تو خواب میں دیدار ہو سکتا ہے باجدد مستامی رحمت اللہ علیہ نے جب خواب میں اللہ کا دیدار کیا تو اللہ تعالی سے عرض کیا کہ اللہ تیرا قرب چاہتا ہوں کیسے حاصل ہو تیرے قرب کو حاصل کرنے کا طریقہ بتا اللہ نے فرمایا کہ میرا قلب چاہتا ہے تو ایک قدم نفس سے پیچھے ہجیا نفس کو اپنے آپ سے ہٹا دیں میرا قلب مل جائے گا اور نفس سے اپنے آپ کو ہٹانے کا بہترین طریقہ خلوط نشینی ہے اور یہاں انسان کے دو دشمن ہیں ایک دشمن شیطان ہے ایک دشمن جو ہے وہ نفس ہے شیطان کے بارے میں قرآن نے فرمایا اِنَّ شَيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوبُ وَالْمُبِينَ کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور نفس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ النَفْسَ اللَّهُ عَمَّارَةُ الْمِسُو کہ بے شک نفس جو ہے وہ برائی کی درب بار بار اُبھارتا ہے حکوم دیتا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ نفس آپ کو گناہوں کی درب لے کر آتا ہے یہ شیطان آپ کو گناہوں کی درب لے کر آتا ہے سوال یہ ہے کہ جب آپ کے اندر گناہ کا ارادہ پیدا ہو رہا ہے گناہ کی درب آپ کا ارادہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے کہ یہ آپ کو شیطان برگلا رہا ہے یا نفس برگلا رہا ہے آپ کو کیسے پتا چلے کہ اس وقت جو آپ کو گناہ کی درب راغب جو کر رہا ہے وہ اس میں شیطان کی کارگردگی ہے یا نفس کی کارگردگی ہے آپ کیسے پتا چلے صوفیہ نے ایک لطیف طریقہ بتایا لطیف طریقہ یہ بتایا کہ اگر کوئی گناہ کا آپ کو ارادہ ہو اور اس ارادے کے بعد آپ اپنے ویل پاور سے اپنے ارادے سے اپنے آپ کو رکنا چاہیں اور آپ رک جائیں اور اس کے بعد آپ کو گناہ کرنے کا وہ دل نہ چاہیں تو سمجھو کہ یہ آپ پر جو حاوی جو ہو رہا تھا وہ شیطان تھا اور اگر آپ اپنے آپ کو گناہ سے نکالنے کی کوشش کریں اور اپنے ولباور سے گناہ نہ کرنے کی کوشش و تدبیر و ارادے کریں پھر بھی آپ کو بار بار اس کی طرف آپ کا دماغ جائے بار بار وہ گناہ کا دل چاہے اور وہ گناہ کرنے کہی وہ ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ نفس کی کارگردگی ہے اب یہ کیسے فرق پڑتا چلا صوفیہ نے وجہ بتائی صوفیہ نے کہا کہ نفس کے بعد اتنے طریقے اور ہیلے نہیں ہیں لہذا جو گمراہ کرنے کا گناہ کرنے کا وہ دماغ بنوا دیتا ہے اس سے پھر وہ نکالنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اسی میں وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ گناہ اس سے ہو ہی جائے اور کسی حالت میں وہ پیچھے نہیں ہٹتا جبکہ شیطان اس کے بعد بہت سارے ہیلے ہیں بہت سارے اس کے بعد تدبیریں ہیں بہت سارے اس کو وسوسے کی طریقے آتے ہیں تو وہ گیدا چلو اب اس نے کوشش کر کے اپنے آپ کو روکا ہے اور گناہ کی در نہیں آرہا تو چلو ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا یہ گناہ سے اس کو ہٹا ہے چلو میں کسی اور طریقے سے اس کو گمراہ کرنے لوں گا اور کسی اور طریقے سے اس کو گناہ میں لے آؤں گا تو اس طرح جو ہے وہ شیطان اس کو پر حاوی کرنے کے اس کے بعد بہت سارے طریقے ہوتے ہیں تو با یزید گستامی فرماتے ہیں کہ میں نے جب خواب میں اللہ تعالی سے ارز کیا کہ اللہ تیرا قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں کیا طریقہ ہے تو فرمایا بہترین طریقہ ایک جو ہے قدم پیشے ہٹ جاں نقصے اور نقصے پیشے ہٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو خلوت نشینی کے طرح لے کر آئے اور خلوت نشینی میں لے کر آئے تو اس صورت میں وہ بندہ گمراہیت اور گناہوں سے نکلنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے مگر ایک بات ارز کرتا چلوں کہ خلوت نشینی سے نکلتے وقت یہ ہونا چاہیے ایک ہوتا ہے کہ بندہ خلوت سے نکلتے وہ یہ ارادہ ہو کہ میں گناہ نہیں کروں گناہ نہیں کروں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور ایک ہوتا ہے کہ خلوت میں آ کر وہ اپنے آپ کو اپنے رب کی محبت میں دوباتا ہے تو پھر یہاں حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خلوت کا عادی بنائے اور خلوت کو دوست بنا لیں خلوت کو دوست بنا لیں اور بھوک کو کھانا بنا دیں جب وہ بندہ خلوت کو دوست بنا کر اور بھوک کو کھانا بنا دیں اور اس کے بعد ذکر کی استقامت رکھتا ہے تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ یا تو وہ مرتا ہے یا تو وہ خالق تک پہنچتا ہے بڑی گہری بات ہے زنون مصری رحمت اللہ علیہ کہ آپ نوارا غور کریں آپ فرماتے ہیں خلوت کو دوست بنا لیں جائے اور خلوت کو دوست بنا کر اور اس کے مات بھوک کو کھانا بنا لیں جائے اور ذکر کی عادت بنا لیں جائے یا تو وہ بڑھتا ہے یا تو وہ خالق تک پہنچتا ہے یہ اشارہ ہی اس بات کا دیا گیا کہ بندے کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے رب تک پہنچنے کی کوشش کریں اس کی تدبیر کریں اس کا بہترین طریقہ خلوت نشینی ہے اور انشاءاللہ مقتصر سے بریک کے بعد وابس آ کر خلوت نشینی پر آگے بات کرنے کی فقیر کوشش کرے گا شامدین ناظرین رمضان ٹی وی اسکوٹ لینڈ کی اس پرگرام میں فقیر مولانا سادق مشمندی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ خلوت نشینی تنہائی جو ہے وہ اس کے بارے میں لبکوشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے بہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں آج کے دور میں جو ہے وہ سب سے بہتر یہ ہے کہ بندہ تنہا رہے اس کے ایک بارے میں علامہ ابن عصید رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے بیمار ہوئے ان کا علاج بھی ہونا شروع ہوا اور علاج ہونے ہوتے ہوتے اچانک جو ہے علامہ ابن عصید رحمت اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے بھائی سے کہا کہ دکٹر سے کہو کہ بابس چلے جائے تو کسی نے کہا کہ کیوں فرمایا کہ بوجہ اس کی یہ ہے کہ میں بیمار تھا اس بیماری کی وجہ سے تنہائی میں کمرے میں رہنا تارے طبیعت ساتھ نہیں رہتی تو میں نہ باہر سے نکلتا نہ کہیں جاتا نہ کہیں آتا خلوت میں رہتا اور تنہائی میں رہتا بس میں تفسیر کا کام ان کتابوں کے کام بس اسی میں لگا رہتا اور جو ہے مگر جیسے میری سیٹ ٹھیک ہونے لگی تو اس صورت میں یوہا کہ وہ پھر میں ملنے کے لیے جانا پھر لوگوں کو آنا پھر مجھے کام یہ وہ تو میں نے کہا کہ چلو یہ بھی ایک موقع ہے یہ اسی ذریعے سے ایک تنہائی ملی اس تنہائی سے میں فائدہ اٹھوں اسی طرح بندے کو چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ تنہائی کی طرف آئے خلوت نشینی کی طرف آئے کیونکہ بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال جب کسی پر مہربانی فرماتا ہے تو اس کو معصیت سے اس کو نکالتا ہے اور اس کو معصیت سے جب نکال کر اس کو اطاعت گزاری کی طرف لکھلاتا ہے کہ اس کو گناہوں سے نکال کر اس کو فرما برداری کی طرف لکھلاتا ہے تو اس پر خاص کر یہ کرتا ہے کہ اس کو تنہائی سے اس کو انسیت ہونے لگ جاتی ہے اس کو تنہائی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور نفس کے عیب اس کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں اور وہ نفس کے عیب جب اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور پھر وہ بندہ عبادت الہی کی طرف آتا ہے اور جب وہ بندہ جب خلوت سے اس کو انسیت ہوتی ہے تنہائی سے اس کو انسیت ہوتی ہے نقص کے عیب اس کے ظاہر اس کے سامنے ہو جاتے ہیں اور عبادت کی طرف آتا ہے تو وہ بندہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کو حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ دنیا کی بھی بھلائی مل جائے آخرت کی بھی بھلائی مل جائے تو اس صورت میں اس کا بہترین جو بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جب معصیت سے نکال کر اطاعت کی طرف لاتا ہے تو پہلا تو یہ ہے کہ اس کو نفس کے عیب سے نکالتا ہے اور نفس کے عیب اس کے سامنے ظاہر فرماتا ہے دوسرا اس کو تنہائی سے انصیت ہو جاتی ہے اور تنہائی سے انصیت ہو کر وہ پھر عبادت الہی کے طرف آتا ہے اور دنیا اور آخلت کی بھلائیوں کو حاصل کر لیتا ہے یہ نفس جو ہے نا یہ جو ہم تصوف تصوف کی جو تعریف کرتے ہیں اس میں یہ تصوف ہے کیا چیز تصوف ہے ہوا علم یعرق بہا احوال نفس کہ وہ اس تصوف اس کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے نفس کے احوال معلوم کیے جائے اور اس کی اچھائیاں اس کو پتا چل جائے اس کی برائیاں پتا چل جائے وہ کون سے طریقے جس سے جو ہے اس کے ذریعے آپ اللہ کے قلب تک پہنچائیں اور اس کی جو نفس کے جو برائیاں اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور سلوک کے منزلوں کو تے کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جائیں اسی کو تصوف آ جاتا ہے تو اس کو خاص کر کے اس میں آپ تصوف کے منزل میں روحانیت کے منزل تک پہنچنے کے لیے بہترین جو ذریعہ ہے وہ نفس کا ہے کہ نفس کے احوال کو جانا جائے اور نفس کے عیب پتا چل جاتا ہے اور اس سے ایک ہی کر کے اپنے عیب کو دور کرتا ہے تو قرب الہی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے اچھا یہاں جو خلوت کے حوالے سے سوپیہ نے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے خالی تنہا اپنے آپ کو تنہائی میں رکھیں خالی ایک تنہائی کے بس خالی تنہا رہے اور ایک نیت یہ ہو کہ تنہائی میں رہ کر انسیت اور محبت اس کی رب سے ہو جائے خالی اگر وہ تنہا رہتا ہے اور خالی تنہائی اس کی عادت بن جائے تو اس کی وہ تنہائی ایسی ہے کہ جب خلوت گئی تو اس کی وہ تنہائی بھی گئی مگر اس کو رب سے محبت کی عادت ہو جائے تو پھر اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ بندہ کہیں پر بھی ہو اس کی توجہ اپنے رب کی طرف ایتی ہے اور اس کو پھر وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا چلا جاتا ہے یہاں پر جو حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے خلوت نشینی کے حوالے سے فرمایا فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خلوت میں لے آئے اور پھر خلوت میں لانے کے بعد اپنے چہرے کو دیوار کی طرف کر دے کتنی بڑی مات اور فرمایا یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے اب یہ جب بات آپ کے سامنے کری تو آپ کو بھی ہے خیرت ہو رہی ہوگی یہ کیا بات کر دی شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے آپ شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلوت میں آنے کے بعد اس کے بعد ظاہرے آپ اگر تنہا ہوں گے تو آپ کے سامنے دیوار سامنے آپ رخ دیوار کی طرف کریں یا پیٹ کریں آپ کے لئے برابر ہیں اور یہاں تک کہ خلوت میں رہ کر ذکر الہی میں آپ دوب جائیں اور اس کے اندر ایسے انہماک ہو جائیں تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو یہاں موت بھی آ جائے آپ کو کسی سے کوئی وہ نہ ہو یہاں تک کہ فرمایا کہ لوگوں کے اندر سے تمہارا نام مٹ جائے لوگوں کے اندر سے تمہارا نام مٹ جائے تو یہ خلوت نشینی کا وہ ہوتا ہے مگر کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو خلوت نشینی ملا کر لوگوں سے اپنا نام مٹا دیتا ہے اور اس طرح کے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے اور ذکر الہی میں جب بقا کو مل جاتا ہے منزل تو پھر یہ اللہ اس کے نام کو بلند و بالا مقام دیتا ہے پھر اس پر وہ مہربانیاں ہوتی ہیں اور وہ پھر مشہور بھی ہوتا چلا جاتا ہے جس طرح شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ پچیس سال آپ خلوت میں جنگلات میں رہے عراق کے بیابانوں میں رہے اور ایسا تھا کہ آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا خلوت میں ذکر الہی میں منہمک رہتے تھے مگر جب آپ پر قرم نوازیاں ہونا شروع ہوئی مہربانیاں پر ہونے لگی تو پھر یہ واقعام حاصل ہوا کہ آپ کے سامنے حقانیت آتی چلی گئی اور جو ہے وہ آپ وہ ہے تو سب سے بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ خلوت میں آئیں ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت خلوت نشینی سے بندے کو کیا وحشت نہیں ہوتی جیسے میں نے ایک موقع پر پچھلا ایک بزرگ کا بتایا یہ حضرت ان کا نام تھا حضرت مالک کسی نے کہا حضرت آپ کو خلوت سے وحشت نہیں ہوتی فرمایا آپ کیا سمجھتے ہو خلوت سے وحشت کیوں ہوگی چونکہ خلوت میں رہ کر میں خالی نہیں رہتا میں اللہ کے کلام کو پڑھتے رہتا ہوں اللہ کے کلام سے مجھے ایسی انسیت ہوتی ہے ایسی لذت ملتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہوں اور رب کا کلام ہوں اور اس کلام کے اندر میں انہماغ ہوتا ہوں میں ایسا منہمی ہو جاتا ہوں کہ مجھے اس کی بغیر کوئی سکون ہی نہیں ملتا اور میں خلوت میں رہ کر میں اپنے رب کی کلام سے مجھے انسیت ہوتی ہے تو اسی طرح جو ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ خلوت میں رہ کر جو ہے اپنے رب کی ذکر اپنے رب کے کلام میں منہمی رہے اچھا ایک بان دور رس کرتا چلوں بزرکوں نے فرمایا کہ تنہائی میں رہے اور تنہائی میں رہنے رہنے والا تب ہی رہ سکتا ہے جب وہ حلال کھائے گا یہ بھی بڑی گہری بات ہے حلال کھائے گا چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ سفر میں نکلا حدیث شریف میں آتا ہے جب سفر میں ہو تو سفر میں دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں اور دعائوں میں اگر بندہ یارب کہہ دعا مانگتا ہے تو وہ دعائیں بھی بڑی قبول ہوتی ہیں اور یارب کہہ دعا مانگے تو وہ دعا جلدے قبول ہوتی ہیں سفر میں ہو تو دعا قبول ہوتی ہے ایک بندہ سفر کے حالت میں پراغندہ کیفیت تھی اس کے سر کے بال غبار آلود تھے کپڑے بیلے کچیلے تھے اور دعا کر رہا تھا اور دعا کرتے ہوئے وہ بندہ رب کے بارے میں یارب یارب کہہ رہا تھا مگر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی صحابہ نے کہا یارسول اللہ کیوں نہیں ہو رہی تھی جب حضور آپ فرماتے ہیں کہ سہالت سفر میں دعا قبول ہوتی ہے یارب کہہ دعا مانگے تو قبول ہوتی کیوں نہیں ہو رہی تھی میرے آقا سید الانبیاء محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے ہو غزیہ بالحرام وشوریبہ بالحرام ولویسہ بالحرام فاننا یستجابلہو فرمایا جو اس نے غزہ کھائی وہ حرام کی تھی جو اس نے لباس پہنا وہ حرام کا تھا جو اس نے پیار تھا وہ حرام تھا کیسے دعا قبول ہو تو اسی طرح خلوت نشہینی میں بندہ جو رہتا ہے اس پر مہربانیا اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بندہ حلال نہ کھائے جب حلال کھاتا ہے تو اس کے وجود میں حلال نور پیدا ہوتا ہے کیونکہ حیدی شریف میں آتا ہے کہ ایک لقمہ اگر حرام کا کھالے تو چالیس دن تک اس کی دعایں قبول نہیں ہوتی ہیں اور سائنس نے تحقیق کی ہے کہ ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں جاتا ہے تو چالیس دن تک اس کا اثر وجود میں رہتا ہے اسی لئے کہا گیا کہ ایک شراب کا ایک گھونٹ اگر پی لے تو چالیس دن تک اس کی دعایں قبول نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں وہ بندہ جو حلال نہ کھائے گا تو حرام کھائے گا تو اس کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ خلوت نشینی اور انسیت کی قیفیت نہیں ہاتی اور عبادت الہی کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی تو اس کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ بندہ خلوت نشینی میں رہے اور خلوت نشینی میں رہ کر وہ حلال کھائے گا تو خلوت نشینی ہوگی اور حلال کھا کر جب خلوت نشینی میں آئے گا تو پھر اس کے اندر عبادت کو زوگ بڑھتا چلا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں نے کہا کہ یہ بڑا ویسے بہت مشکل معاملہ ہے بہت مشکل معاملہ ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ ضرورتاً ملیں کسی سے اور پھر تنہائی میں رہیں اچھا رہتے بھی کیا کرنا چاہیے قرآن نے ایک مقام پر فرمایا یا ایوہ اللزین آمنت تقو اللہ وقتہو الہی الوسیلہ وجاہدو فی سبیلہ لعلکم تفلہون اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور اس کے بعد فرمایا وسیلہ تلاش کرو اچھا سوال یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو یہ کیوں کہا سوال یہ ہے کہ وسیلہ تلاش کرو اور وسیلے سے مراد کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرما دیں کہ اس وسیلے سے مراد پیرے کامل ہوتا ہے اچھا پیرے کامل کے ملنے کے بعد کیا کرنا چاہیے مرشد کامل کے ملنے کے بعد کیا کرنا چاہیے ہمارا اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ بھئی پیر مل گیا مرشد مل گئے تو بس اب ان سے دعائیں کرواتے رہنا چاہیے ان سے جو ہے وہ بس اپنے مقاصد کے لئے دعائیں کروانا چاہیے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مرشد وہ ہوتا ہے ما یقربکم الہی من تعاتی جو تمہیں تمہاری رب کے اس کی فرما برداری میں قریب کر دے جو تمہیں تمہاری رب کے اس کی فرما برداری میں قریب کر دے اور قریب جب ہو جاؤ اس تک تو اس کے لئے قرآن نے کہا بجاہدو فی سبیلی لعلکم تفلحون پھر تم مجاہدہ کرو تم ریاضت کرو تم ذکر اسکار کرو تم چلہ کشی کرو مرشد کی دیوے سبق کو لے کر چلو مرشد کی دیوے سبق کو لے کر اس سبق کے مطابق محنت کر دیوے آگے بڑھو اچھا اس کے بعد کیا ہوگا فرمایا لعلکم تفلحون تاکہ تم فلا ویافتہ ہو جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو کامیاب ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مرشد کی دیوے سبق کو لے کر بندہ آگے بڑھے اور اس سبق پر آگے بڑھے اب یہاں پر بزرگوں نے فرمایا کہ غیر جو مرشد آپ کا نہیں وہ آپ کو کچھ ادا فرمائے وہ آپ کو جو کچھ بھی ذکر اسکار ادا کرے اور جو مرشد ادا کرے دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے اور یہاں پر مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی اگر تم کو کچھ بھی برکتیں رحمتیں اگر کچھ بھی ذکر اسکار کسی سے ملتا ہے وہ تمہارے مرشد کی برکت سے ملتا ہے تمہارے مرشد کی انعیت سے ملتا ہے تو جب مرشد کی انعیت سے ملتا ہے تو اس کو لے کر اس کے مطابق بھی تم کوشش کرو مجاہدات کرو اور جتنا بندہ مجاہدہ کرتا ہے تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک مجاہدہ ہوتا ہے ایک مشاہدہ ہوتا ہے بغیر مجاہدے کے مشاہدے کی درجے پر نہیں پہنچ سکتا مجاہدہ کسرتِ ذکر کا نام ہے مجاہدہ کسرتِ ورد کا نام ہے مجاہدہ کسرتِ اورانت کا نام ہے مجاہدہ کسرتِ چلہ کشی کا نام ہے مشاہدہ جلو میں گمہونے کا نام ہے تو اس کے لیے بہتری مشاہدے کے لیے خلوت نشینی بہت اچھی چیز ہے کہ جب بندہ خلوت نشینی کرتا ہے مشاہدے میں محنت کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی کی مہربانی اس پر بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہاں تک کہ وہ خلوت سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر وہ خلوت اس کے لئے خلوت نہیں رہتی صوفیہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ نقشبندیت میں جس طرح قرآن نے فرمایا وَسْقُلِ اسْمَ رَبِّكَا اپنے رب کے نام کا ذکر کرو تو یہاں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ذکر کی چار حالتیں ہوتی ہیں ایک ذکر لسانی جہری ہوتی ہیں دوسری ذکر خفی ہوتی ہے اب ذکر لسانی جہری کیا ہوتا ہے صوفیہ فرماتے ہیں جو آپ زبان سے ذکر کرتے ہو جس طرح لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زبان سے ذکر کرتے ہو اس ذکر کو ذکر لسانی جہری کہتے ہیں جو جہری ذکر ہوتا ہے مگر اصل فائدہ اس جہری ذکر سے نہیں ہوتا آپ بیٹھ کر آپ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھٹنے کے دو نسے ہیں گھٹنے کے سائٹ کی دو نسے ہیں ایک کا تعلق نفس سے ہوتا ہے ایک کا تعلق شیطان سے ہوتا ہے اور جب بندہ بیٹھ کر ذکر شروع کرے تو حدیث شرح میں آتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ذکر میں سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے تو بندے کو چاہیے کہ چار زانوں بیٹھ جائیں اور اس کے بعد اس نسوں کو اس میں جو ہے وہ پکڑ کر انگوٹھے سے دبائیں اور اس کے بعد جب ذکر شروع کریں تو توجہ یہ رکھے کہ لا کا جو آئے میں الٹے گھٹنے پر آپ کی توجہ ہو کہ لا یہ کہہ اس توجہ یہاں سے لا الہ الہ کہتا ہے وہ آپ کی توجہ دوسرے گھٹنے پر ہو اللہ کہتا ہے وہ آپ کی توجہ اپنے اس کندھے پر ہو اللہ کہتا ہے وقت جو ہے آپ کی توجہ قلب پر ہو اور یہ قلب پر جب آپ وہ لفظ اللہ کی جب ضرب لگاؤ تو وہ ضرب بھی زور سے لگنی چاہیے اور وہ بھی مرشد یا استاد کے دیوے سبق کے مطابق ہونا چاہیے اور چونکہ جتنا ضرب آپ کی لگے کی قلب پر سوال یہ ہے کہ اس طرح قلب پر ضرب لگنے کا فائدہ کیا ہوگا صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ قلب جو ہے اسی پر حدیش ریم میں آتا ہے کہ شیطان خون میں گھومتا ہے قلب میں وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے برے برے خیالات ڈالتا ہے معصیت کی طرح اُبھارتا ہے گناہوں کی طرح لے کر آتا ہے مگر جب وہ بندہ جب اللہ کی ضرب لگاتا ہے تو وہ ضرب اس کے دل پر تلوار کی طرح وار کرتا ہے اس کے وسوسے کو ہٹا کر اس کو وہاں سے بھگاتا ہے اور وہ قلب جو ہے وہ نور الہی کا مظہر بننا شروع ہوتا ہے تو اسی لیے جو ہے وہ ضرب تڑی زور سے لگانا چاہیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس طرح کر کے اس کو ضرب اللہ لفظ اللہ کی ضرب دل پر زور سے لگ لی چاہیے صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر کے چار جو ہے درجے ہیں جس پہ پہلا درجہ ذکر جہری ہے ذکر لسانی ہے مگر اصل مقصد اس سے حاصل نہیں ہوتا دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کا دل اللہ ہو کہہ رہا ہے مگر آپ کی توجہ آپ کا خیال دنیا کی طرف ہے دنیا کے احوال اور دنیا کے کام کی طرف ہے اور جب آپ اپنے دل اور دماغ کو جب قلب پر لاؤ تو پھر آپ کا دل اللہ ہو کرے نہیں تو آپ کا دل آپ کا دنیا داری ہی طرف لگا ہوا ہو دنیا کے خیالات میں لگا ہو آپ لاؤ تو یہاں آئے نہیں تو ادھر لگا رہے یہ دوسرا درجہ ہے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ جب ذکر کرو تو اس ذکر میں آپ کی جو ہے آپ کا دل اور دماغ توجہ ادھر ہی چلے دنیا کے اختلاف دنیا کے کاموں کی طرف آپ کی توجہ نہ جائے مگر آپ اگر توجہ دنیا سے اپنے آپ کو وہاں لے جانا چاہو تو جائے نہیں تو آپ کا دل پر ہی توجہ رہے اور آپ کا خیال اسی دل کی طرف ہو کہ دل آپ کا کہہ رہا ہے اللہ ہو اللہ ہو اسی تصور میں یعنی دنیا بھی طرف آپ کی توجہ نہ ہو تصور نہ ہو آپ کا خیال آپ کی ذہن صرف دل کی طرف ہو اور جب کوئی کام جو ہے کام ہو تو آپ اپنا دماغ ہٹائے تو پھر کام کی طرف توجہ جائے ورنہ آپ کا دماغ اس طرف رہے دل خیال اس طرف رہی یہ دوسرا درجہ ہے اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ آپ کی هر وقت توجہ آپ کا ذکر آپ کے قلب میں ایسا منہمی ہو کہ آپ چلتے پھرتے ہوں آپ کا خیال آپ کا توجہ دل پر ہو کہ آپ کا دل اللہ ہو کر رہا ہے آپ اچھے ہوں آپ بیٹھے ہوں آپ لیٹے ہوں آپ بات کر رہے ہو آپ کا دل اللہ ہو ہو اللہ ہو کی ضربوں میں لگا ہو آپ کا خیال اتنا آپ کا تصور مضبوط ہو گیا ہو جب آپ کا یہ حال ہو تو اس صورت میں بندہ کہتا ہے صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ ہو کر بھی خلوت والی کیفیت میں ہوتا ہے وہ اس سب کے ساتھ ہو کر بھی ہمہ او اس کی کیفیت میں ہوتا ہے اس کو کوئی اور کا خیال نہیں ہوتا کسی اور کی در توجہ نہیں جاتی وہ حد کار میں ہوتا ہے دل یار میں ہوتا ہے حد کم کاج میں ہوتا ہے دل پروردگار میں ہوتا ہے مگر محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ دنیا والوں کے جب احوال کو دیکھتا ہے دنیا والوں کے معاملات کو دیکھتا ہے تو کہتے ہیں یہ دنیا پاگل ہیں یہ دنیا جو کر رہی ہے پاگل ہیں لوگ اس کو کہتے ہیں یہ پاگل ہیں یہ سے لگا ہوا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں یہ پاگل ہیں اور وہ کہتا ہے کہ دنیا پاگل ہیں اس طرح جو ہے وہ اس طرح کے وہ خیالات میں گزرتا ہے تو خاص مقصد یہ ہے حاضرین اور ناظرین کہ بندے کو اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنانا چاہیے اور مقصد بنانے کے لئے بہترین یہ ہے کہ ایک لیمٹ تک جو ہے وہ ملنا ملانا رکھے ورنہ کوشش کرے تنہائی میں رہے اور اس تنہائی میں رہ کر اپنے رب کا ذکر کسرت سے کرے ذکر و اسکار کی کسرت سے کرتے رہے تو پھر ایک وقت لاتا ہے کہ وہ ذکر اس کی عادت بن جاتی ہے اور اس کے نس میں وہ شامل ہوتی جاتی ہے اور پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ امیدن وہ ذکر کرتا ہے ارادتن وہ ذکر کرتا ہے ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کی وہ سانس بن جاتی ہے پھر یہ عالم ہوتا ہے جس طرح آپ نے مقتلی جگہ پڑھا کہ فرشتے ہر وقت ذکر بھی کرتے ہیں ہر لمحہ ذکر تسبیح کرتے ہیں اور وہ سارے کام بھی کرتے ہیں تو فرشتے ہر لمحہ ذکر بھی کر رہے ہیں اور سارے کام بھی کر رہے ہیں یہ کیسے تو امام فخرودی نرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر ان کی سانسوں میں رچہ بسا ہے ان کی سانس جسے ہماری سانس چل رہی ہے اسی طرح ان کا سانس میں وہ ذکر چلتا لیتا ہے اور وہ اپنے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی سانس میں ان کا ذکر چلتا ہے اسی طرح بندہ اگر ذکر کی کسرت کرتے کرتے اپنی عادت بنا لیں اور ایسی عادت بن جائے کہ ہر لمحہ اس کا ذکر چلے تو پھر وہ عادت ایسے جیسے میں نے بتایا کہ اس طرح عادت بن جاتی ہے تو وہ عالم ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ کام کاج بھی کرتا رہتا ہے اور ذکر کی طلبی اس کا توجہ کامل ہوتی ہے تو ہر لمحہ کام کاج بھی رہتا ہے اور ذکر بھی چلتا رہتا ہے اور پھر وہ ذکر جس طرح پچھلے پروڈام میں میں نے بتایا کہ جب ذکر اپنے جسم سے روح میں جاتی ہے تو روح میں سرائیت کرتے ہیں پہلے جسم میں سرائیت کرتی ہے پھر روح میں سرائیت کرتی ہے پھر وہ روح میں سرائیت کرنے کے ماند اس کا جسم لطیف ہوتا ہے پھر وہ نور بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے خلوت نشینی میں رہنے کی بھی توفیق دے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی برکتیں بھی حاصل کرنے کی توفیق دے چونکہ آج کا دور جو ہے یہ بڑا نفسہ نفسی کا دور ہے اس دور میں اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے آپ جو ہے قرآن نے کہا کہ یا ایو اللہ جنہ آمن اشتنیبو کسیر من الزن کہ ایمان والو جو ہے بدگمانی سے بچو ولا تجسسو اور جو ہے تجسس سے بچو جو ہے وہ بدگمانی سے بچو تو آج کا دور ایسا ہے کہ نفسہ نفسی کا عالم ہے بدگمانیہ بہت زیادہ ہے اور جو ہے تجسس ہے ایک دوسری کی خوج میں لگے ہوئے ہیں اور اچھا ایک باندرس کروں ایک تجسس ہوتا ہے ایک تحسس ہوتا ہے ظاہری ایپ کی خوج میں لگنا تجسس کلاتا ہے باطنی ایپ کی خوج میں لگنا تحسوس کہلاتا ہے ایسی صورت میں اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو غفلتوں سے نکالنا اپنے آپ کو فتنوں سے نکالنے کا بہترین طریقہ بندہ خلوت نشینی میں رہے اپنے کام سے کام رکھے زیادہ جو ہے اسی لئے حضور نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہو ما لا یعنی اسلام کی اچھائی میں یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے بے مقصد زندگی کو ترک کر دے با مقصد زندگی بنا لیں اپنے زندگی کا ایک مقصد بنائیں اور اس مقصد کو بنا کر اپنے آپ کو چلے اور اس کو اپنے آپ کو شریعت کے دھانچے میں ڈھال دیں شریعت سے اپنے آپ کو کسی صورت میں نہ نکالیں شریعت کی مطابق چلنے کی کوشش کریں اور خلوت میں رہیں اور کوشش کریں کہ ایک لمحہ بھی اس کا ذکر سے رب کی توجہ سے غافل نہ ہوں ہر وقت اپنے رب کی ذکر میں رہے کامل کی سرورستی میں ذکر الہی کرتا رہے دروت کی قصرت کرتا رہے اور اس طرح محنت کرتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ خلوت اس کو فائدہ دے گی اور ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ رب کے جلوے تک پہنچ جائے گا پھر وہ خلوت خلوت میں رہے گی وہ جلوت کے قیفیت میں آئے گا اور رب کے مشاہدات میں آئے گا مرشد کے ذریعے وہ کامیابی کے درجے پر پہنچے گا اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی خلوت کی برکتیں عطا فرمائیں اور خلوت کی لذتیں عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین